ہمارا سال شروع ہوتا ہے دیکھو جنوری بھی اللہ کا محرم بھی اللہ کا یہ تعصف کی بات ہے کہ وہ کافروں کا سال ہے یہ ہمارا سال ہے وہ جنوری سورج کے گرد گھومتا ہے محرم چاند کے گرد گھومتا ہے سورج بھی میرے اللہ کا اور چاند بھی میرے اللہ کا اللہ نے سورج چاند کو گھومیا ایک کیلنڈر سورج کے ساتھ جوڑ دیا ایک کیلنڈر چاند کے ساتھ جوڑ دیا ہمیں چاند والا کیلنڈر دیا اور اوروں کو باقی تمام دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سورج والا کیلنڈر دیا اس کی حکمت مجھے سمجھ میں آئی یا میں آج سے پانچ سال پہلے نورویش دنیا کے آخری کنارے پر پہنچا جس کو انڈ آف دا ورڈ کہتے ہیں اور شمائل میں وہ دنیا کا آخری کنارہ ہے زمین کا آخری اس کے اوپر جا کر پھر نورت کے بن جاتا ہے جب میں وہاں پہنچا اس علاقے میں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے دو مہینے سورج نہیں نکلتا اور دو مہینے سورج نہیں ڈوبتا تو سورج کا کیلنڈر نورویش سے دو گھنٹے کی فلائٹ پر جا کر فیل ہو جاتا ہے آٹوا آخری شہر ہے اور پھر وہاں سے چھ گھنٹے کا سفر ہے جہاں اللہ نے مجھے پہنچایا اور میں نے وہ دنیا کا آخری کنارہ دیکھا اللہ کی مخلوق بہت دیکھی پر دو مخلوق کو دیکھ کر جو میرے اوپر اللہ کے خالق ہونے کی حیبت تاری ہوئی وہ میں کبھی نہیں بھلا سکتا شاید ہزاروں کتابیں پڑھ کر بھی میں اللہ کے خالق ہونے کی حیبت کا احساس نہ کر سکتا جیسا میں نے دو اللہ کی مخلوق کو دیکھ کر میرے اوپر حیبت تاری ہوئی کہ کتنا بڑا خالق بلا وہوالخلاق العلیم کتنا بڑا خالق ایک حمالیہ پہاڑ کو دیکھا اس کی چوٹی ننگی تھی سارا سلسلہ ننگا تھا کئی سو میل کا پہاڑی سلسلہ سال میں پندرہ بیس دن کے لیے کھلا ہوتا ہے ورنہ سارا سال بابلوں میں ڈھکا ہوتا ہے تو ہماری فلائٹ جا رہی تھی کھٹمنڈوں سے ڈھکا تو کیپٹن نے اعلان کیا کہ آج کے مسافر بڑے خوش قسمت ہیں کہ آج حمالیہ اپنے پورے سلسلے کے ساتھ بلکل کھلا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سال میں دس پندرہ دنی کھلا ہوتا ہے باقی بادلوں میں ڈھکا ہوتا ہے جب میں ادھر بیٹھا تھا جب اعلان سنوہ میں اس طرف گیا تو دیکھتے میں ایسے ہوا کہ میں نے اللہ کی حیبت کا نظارہ جو وہاں دیکھا ہزاروں کتاب میں پڑھنے والا عالم مفسر وہ نہیں میں احساس کر سکتا نہیں کر سکتا میری آنکھیں پھٹ گئے اور میرے موں سے بے ساختا نکلا اللہ اکبر مسجد میں نعرے لگانے تو ویسی بڑی نادانی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر مسجد اللہ کا گھر یہ ہمارے خطیب نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں نعرے لگوا رہے ہوتے ہیں رہے اللہ کے واسطے ان خطیبوں کو بھی سمجھاتا ہوں آپ کو بھی سمجھاتا ہوں مسجد نعرے لگانے کی جگہ نہیں ہے نعرے لگانے تو کوئی باہر لگاؤ مسجد میری اللہ کا گھر ہے مقام عدب ہے مقام عدب ہے یہ نعرے بازی کی جگہ نہیں ہے اللہ اکبر بالکل میری آنکھیں پھٹ گئے اور دوسری دفعہ جب میں وہاں پہنچا شمالی آخری زمین کے کنارے پر اور ایک دم میری نظر پڑی تو پھر میرے اوپر کپ کپ ہی تاری ہوئی اور میرے موں سے نکلا اللہ اکبر یا اللہ تو کتنا بڑا ہے تو کتنا بڑا ہے وہاں جا کر مجھے پتا چلا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا کہ وہاں سے لے کر اوپر تک سارے علاقے میں سورج کا کیلنڈر کہیں دو مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے کہیں چار مہینے کے لیے فیل ہو جاتا ہے نہ نکلتا ہے اور اگلے چار مہینے میں ڈوپتا نہیں تو اب رات ہے یا دن ہے کچھ پتا نہیں لیکن چاند وہاں پورے نظام کے ساتھ نکلتا بھی ہے گھڑتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے ڈوپتا بھی ہے جب میں وہاں پہنچا مجھے نماز پڑھنی تھی دن ہے کہ رات ہے ایسے تو گھڑی بوجود تھی پتا ہے لیکن جب آسمان کو دیکھا تو کچھ پتا نہیں چاند کو چمکتے دیکھا تو مجھے پتا جدا کہ رات ہے رات ہے تو وہاں مجھے یہ آواز سمجھ میں آئی کہ میرے نبی تو سارے عالم کے نبی ہیں صرف برے صغیر کے نہیں عرب کے نہیں عجم کے نہیں دنیا کے آخری کنارے میں اگر کوئی رہتا ہے تو میرے نبی کی نبوت کے سائے میں ہے مانے یا نہ مانے اگر اسے میرے نبی کی شریعت پہ چلنا ہے نماز پڑھنی ہے روزہ رکھنا ہے تو چاند موجود ہے چاند کو دیکھو حساب لگاؤ چاند موجود ہے تو رات ہے چاند موجود نہیں تو دن ہے چاہے اندھیرہ ہو چاہے اجالہ ہو چاند کو دیکھتے جاؤ ٹائم بناتے جاؤ حساب سے چلتے جاؤ وہاں جا کے مجھے پتا چلیا کہ میرے رب نے اپنے حبیب کو چاند کا کیلنڈر کیوں دیا